کیا ایک معمولی سے ایکسیڈنٹ کے چلتے ہنسک بھیڑ دو لوگوں کے خون کی پیاسی ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی بیچ بچاپ کرے تو کیا ہنسک بھیڑ انہی لوگوں کی جان کی دشمن بن سکتی ہے؟ آپ کو یقین نہ ہو مگر دو نومبر کی رات بلند شہر میں کچھ ایسا ہی ہوا دراصل مسلم سمودائے کے لوگوں نے پہلے تو دو کار سواروں کو پیٹا اور جب انہیں بچانے کے لیے ہندو پکش کے لوگ آئے تو ان لوگوں پر ہی پتھر بازی کرتی ہے درجنوں کی بھیڑ دیں پہلے تو دو یوکوں کو سریاں بیرہمی سے پیٹا جم کر لادھ ہوسے اور تھپر بڑھ سائے پولیس کی موجودگی میں انہیں لہو لہان کیا اور اتنے سے بھی من نہیں بھرا تو بلند شہر میں ہنسک بریگیڈ نے بیچ بچاپ کرنے والے لوگوں کے گھر پر ہی پتھراب اور توڑپور شروع کر دی رات کے وقت سڑکوں پر جم کر تھانڈو بچایا بلند شہر دہیات کے گنگیروہ گاؤں میں دو نومبر کی رات بھیشن کو حرام مچا جب دو سمودائیوں کے بیچ مارپیٹ اور پتھراب جیسی واردات ہوئی بس پھر کیا تھا دو نومبر کی رات ہوئے اس بوال کے بعد بیتے 48 گھنٹوں سے گنگیروہ گاؤں میں تناپور محول ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر دو سمودائے آپس میں کیوں بھیڑے کیوں ایک دوسرے کے خلاف سڑکوں پر اترے تو اس کی وجہ ہے روڈ ریج دراصل گنگیروہ گاؤں میں کار اور بائک کے بیچ بھڑند ہوئی تھی اس ایکسیڈنٹ کے بعد دونوں پکشوں میں ویواد ہونے لگا بائک سوار گنگیروہ گاؤں کے مسلم سمودائے سے تھی مسلم بکش کے لوگ کار سوار یوکوں کو پٹنے لگے اسی دوران گاؤں کے ہندو سمودائے نے ویچ بچاؤ کیا مگر بھاری تعداد میں جھوٹے مسلم بکش نے پتھراب شروع کر دیا اسی جگہ پر وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جو بائک سوار ہے انہیں چوٹ لگی اور ماملہ جو ہے وہ اچانک سے گرما گیا تھا آس پاس کے لوگ ہی کھٹے ہوئے اور اس کے بعد جو کار میں سوار جو یوک تھے ان کے ساتھ مارپیٹ شروع کی گئی جو یوک ہے وہ بچنے کے لیے اس طرف بھاگے تھے اور آگے ہی جا کر جب بھیڑنے انہیں پکڑ لیا تو سامنے والے گھر سے جو ہے وہ پتا اور پتر سمیت کل پانچ لوگ نکلے تھے اور کسی طرح انہیں بچائے گیا اور اس کے بعد اس گھر پہ پتھرات کیا گیا تھا یعنی کہ ایک عام ایکسیڈنٹ کو پہلے روڈ ریج بنایا گیا اور اسے پھر سامپردائی کے رنگ دیا گیا دو نومبر کی رات بلند شہر دیہات کے گنگیروہ گاؤں میں ہوئی مارپیٹ کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں بھیڑ بے رہمی سے ایک شخص کو پیٹ رہی ہے اس پر لات بھوسے سے تاور دور پراہار کر رہی ہے دعوک کیا جا رہا ہے کہ پٹنے والا شخص کارسوار ہی ہے جس کا نام رتک یادو ہے اور وہ بلند شہر دیہات کے پچوت گاؤں کا رہنے والا ہے اکر آ گئی تھی تو جیسی وہ گاڑی سے باہر آئے تو تم کون ہو کون ہو تم تم ہندو ہو یا مسلم ہو تو جیسی اس کی گاڑی میں جیسے میں نے کلایا پین رکھا ہے ایسی میرے بھائی نے کلایا پین رکھا تھا تو اس پہ پہلے چاٹے مارے موں پہ مارے جیسے بھی اس کے ساتھ بہوار کیا بہت گندہ کیا وہاں بھی اسے مار رہے تھے پلس کے سامنے نہیں رکے میں نے پلس والے سے کہا مطلب یہ ہے کہ جب ہندو پکش کے لوگ کار سوار یوکوں کو مار پیٹ سے بچانے کی کوشش کرنے لگے تو غصائے مسلم سمدائے کے لوگوں نے بچاف کرنے والے لوگوں پر ہی دھاوہ بول دیا سیکڑوں کی بھیڑ نے ان کے گھروں کو بھیڑ لیا اور جم کر پتھر بازی کرنے لگے توڑ پور اور کوہرام مچانے لگے ایک بائی اور ایک کار کی بھیڑن تھو گئے وہاں پر کچھ تھانی لوگوں نے کار والوں کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی دوسرا پکش کار والوں کو بچانے آیا تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ ہی مار پیٹ کری موقع پر پولیس پورس نے پہنچ کر سب کچھ شاند کر آیا اس پورے معاملے میں دو عبیوک دانش اور نئی پردھان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے مکرمہ پنجکرت ہو گیا ہے اور باقی لوگ کی گرفتاری کے پریاس جاری فیلحال پولیس نے معاملے کو درج کر مسلم پکشے جڑے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے وہیں انہ آروپیوں کی بھی پڑتال کی جا رہی ہے لیکن اس گھٹنا کے بعد سے بلند شہر دیہات میں تناو کا ماحول ہے ہندو پکشے جڑے لوگ تھانے کا گھیراف کر نارے بازی کر رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد باقی بچے آروپیوں کی گرفتاری ہو سکے پورے گاؤں میں اب تناو کا ماحول ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک خاص جو سمودائے ہیں وہ دہشت میں ہیں درے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کی آبادی وہ مسلم آبادی سخت سے زیادہ ہے اور جو پردھان ہے انہوں نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کہی وہ پوری طریقے سے اس سے مار پٹائی اور حملے کے اندر پوری طریقے سے شامل تھے جس کے وجہ سے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے اور پورے معاملے کی چارچ کی جا رہی ہے جس طرح روڈ ری جیسی معمولی سی بات سے بولند شہر کے گنگیروہ گاؤں میں سامپردائق تناو پھیلا ہے دوستو مدائے آمنے سامنے آئے ہیں وہ بے حد ہی حیران کرنے والا ہے کیونکہ اس مسئلے کو ہنسا مار پیٹ پتھر بازی کے بجائے باتچیت سے بھی حل کیا جا سکتا تھا تاکہ آپسی سوہارڈ بنا رہ سکے بولند شہر سے موہد کھومت اور پرموش شرما کے ساتھ میرا ریپورد زی میڈیا زی نیوز